یہ کلر لگ رہا ہے جی متنجن بن جائے گا اب اسلام علیکم بین اور بھائیوں کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہم سب خرید سے ہیں اللہ تعالیٰ سمید ہے آپ سب بھی خرید سے ہوں گے تو آج بہت مزا آنے والا ہے کچن میں گرمہ گرمی شروع آنے والی ہے اور یہ ہے جی دعوت کا سامان ہم بنا رہے ہیں آج دو دیکھیں ایک بریانی کی اور ایک زردے کی تو اس کے لیے ہمارے پاس ہے جی بیس کلو چاول دس کلو اس تھیلے میں اور دس کلو شاپر میں ہیں تو باقی کا سامان اس تھیلے میں یہی بھی ہے بیگم صاحبہ چاول جو ہے نا اس میں چالے تو بارہ بجے تک کبھی بان دیکھ والا پہنچائے گا اور اس کے آنے سے پہلے پہلے چاولوں کو بھی شاپرے نے چاپر بھی ہے یہ آگی چین ہی ہمارے پاس دس کلو اور باقی کا سامان اب ہی ہم نے گوشت لینا ہے کیونکہ جب تک دیکھ وارا نہیں آئے گا تو گوپ آدھا آدھا کرنے آدھا اس باقی کا سامان جب تک دیکھ وارا نہیں آئے گا تو گوشت نہیں لیں گے کیونکہ یہ چاول گیلے کر کے دو گھنٹے چھوڑ دینا ہے اس کو پہلے یہ بریانی شان مسالہ آلو ہندی بھی گیلی کرنے کسی برطنے میں دیکھنے اور یہ کالی ملچ ساؤ گرام ہے جس گرم مسالہ بھی ہے اور لیسن بھی ہے ہمارے پاس اور یہ خوشک پسا ہوا دھنیا اور یہ ہمارے پاس بھی نمک بھی ہے اور کچھ ہمارے پاس بجے ہوئے بھی ہیں دو کلو فیر دیکھ کے حساب سے یہ ہمارے پاس چار کلو ایشیا گھی اور یہ ادھر ہمارے علاقہ میں یہ آٹے والا تھیلہ تھا میرے خیال میں یہ آٹے والا ایسر لڑکی ہے تو آدھا آدھا کرنے ان کو اس کو بھی آدھا آدھا کرنے یہ اکبر صاحب پہنچے ہیں اسلام علیکم ہاں جی پیاز بھی کٹ رہے ہیں اور ٹیمارٹر بھی ابھی ابھی لے کے آیا ہوں گوشت کے ساتھ اور دیکھا دیکھا ہوں یہ پیاز کٹ رہے ہیں ہاں جی اور یہ دیگ آپ کی بیلہ آ رہی ہے اچھا یہ پہلے ہم زردہ بنائیں گے ٹھیک ہوگیا زردے کی دیگ لگا دیئے اور دوسری دیگ ادھر صاف کر کے استاد نے رکھ دیئے چاول ڈال دیئے ہیں جی اوبالنے کے لیے یہ دیکھئے گی ما شاء اللہ ما شاء اللہ کافی بڑا چاول ہو گیا اسا اکبر بہت اچھا ہے ہاں یہ دیکھیں سپر کنار ڈبل انار ایک نمبر ہاں تماشا دیکھ رہے ہو چڑے ہو کہ ٹھیک ہے مکمل یہ دیکھئے اوبال لیے ہیں چاول یہ شیرا بنے گا چینی ڈال دیا چینی ڈال دیا چینی ڈال دیا چینی ڈال دیا چینی والے شیرہ میں ابھی اس کو اتاریں گے ہماری بریانی والی دے گائے وہ انتظار میں ہے اس کو دم پہ لگائیں گے بعد میں اسے بکائیں گے لے جی تنجن والی دے گھ ہم نے نیچے اتار دیا ہے اب اس کو دم پہ لگائیں گے اور دوسری دے گھ ساتھ میں اس کے لگا دیں گے سورج تقریباً سر کے اوپر ہے ابھی دو بجنے والے ہیں پیاز کو تڑکا لگ رہا ہے پیاز کو تڑکا لگ رہا ہے سورہ گھنے دے لینا بھونی گھنے یہ لے جی آپ دالیں گے اس میں چاول چکن میں اور بنائیں گے پریانی ٹوٹل مسالے ڈال دی ہیں اس میں ہاں چائے پی رہے ہیں استاذ مظرم کیسے ہے چائے بنائیں زندہ بات پانی ڈال دیا ہے اس کو ابال آئے گا پھر اس میں جی ڈالیں گے چاول یہ دیکھیں چاول بھی بریانی میں پہنچ گئے ہیں اب یہ اس میں کلر بھی لگانا ہے اور اس کو بعد میں دم لگائیں گے ٹیم بھی تقریباً اڑھائی بجے کا ہو چکا ہے یہ تین کلر اب اس میں پانی ڈال کر کلر لگائیں گے یہ کلر لگ رہا ہے جی متنجن بن جائے گا اب ماشاءاللہ سے چاول بھی بڑے بڑے ہو گئے ہیں آپ کی بیل بھی آگئی استاد مہترم اس کو کالی مرچی والے کو وائٹ پلاو بھی بلاتے ہیں استاد زندہ بات یہ لو جی دونوں مکمل ہو گئی ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لو جی زبردست کلر والا متنجن تیار ہے کیوں زہیب دیکھ رہے ہو ساکر گیا ہے زبردست کلر والا زبردست کلر والا مکمل تیار ہے بریانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست کلر والا تو ماشاءاللہ سے دونوں دیکھیں تیار ہو گئی ہیں یہ زردہ ہے اور یہ ہے بریانی تو سب سے پہلے ہم دعا کریں گے اس بہن کے لیے جنہوں نے یہ دعوت کی ہے اور آپ سب نے بھی ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سیعت و تنزستی والی زندگی دے اور وہ بیمار رہتی ہیں انگلینڈ میں تو انہوں نے سپیشلی یہ دعوت کے لیے بولا تھا مجھے انہوں نے پیسے سینٹ کیے تھے کہ یہ خیرات کر دینی ہے اپنے ہمسایہ اور جو قریبی رشتہ دار ہیں اور غریب غربہ میں تقسیم کر دینی ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ نیاز خیرات قبول کرے دس میدہ رہو اللہ تعالیٰ بھی پاس آگے ہیں تقریباً ہنڈرٹ سے زیادہ شاپر آئے ہیں ہمارے پاس تو پہلے ان میں ڈالیں گے مٹھا بھی اور نمکین بھی چلیں بسم اللہ کریں یہ دونوں خالی دے گئیں مکمل ہم نے شاپر میں ڈال دی ہیں اور تقریبا ہمارے پاس 70 کے قریب شاپر بنا ہے اور فی شاپر کا وزن جو ہے وہ ایک کلو سے بھی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ ہم نے قریبی اپنے جو چار بھائی ہیں ان کے گھروں میں بھی تقسیم کر لیا ہے اب یہ ہمسایہ اور جو باہر ہمارے رشتہ دار بیٹھے ہیں وہاں تک پہنچائیں گے ایک ایک شاپر اور غریب غربہ میں بھی تقسیم کریں گے جو غریب بستیوں والے بیٹھے ہیں ایک ایک شاپر وہاں بھی تقسیم کریں گے تو یہ ستر گھرانوں میں جائیں گے تو بیگن صاحبہ لے آئیں توڑا اور اس میں ڈالیں تو ٹیم بھی ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ سورج باگ کی ہے موسم بھی بڑا لا جواب ہوا تو نہیں ہے لیکن ٹھنڈک ہے اور ہم نے مکمل جو خیرات تھی وہ تقسیم کر لی یہ ساتھ والے ٹوٹل ہمسایہ جتنے بھی ہمارے ایردگیت ہیں وہاں پر بھی دی اور غریب بستی میں بھی جا کے جو شاپر ہمارے پاس فورٹی شاپر تھے تقریباً جو باہر موٹر سیکل پہ جا کے ہم نے غریب بستی میں تقسیم کیے اللہ تعالیٰ قبول کرے ہماری سسٹر کی یہ دعوت اور ان کی پوری فیملی کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے ان کے جو بھی بچے بیمار ہیں ہماری سسٹر بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سیحت یاب کرے ان کے بچوں کو سیحت اور تندرستی والی زندگی دے اور ان کے سب رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ سیحت و تندرستی والی زندگی دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے ہماری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں تو میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اور کوئی دکتر داب تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سیحت و تندرستی تا فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک سیحت و تندرستی والی زندگی دے تو اس نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کریں گے اور کالیک نئے ویلوگ کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ